اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا اور آج میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ پاپڑ کے بزنس میں نقصانات کیوں ہوتے ہیں دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا اسی ویڈیو میں کہ آج کل پاپڑ سلنٹی کا کاروبار ہمیں کیوں کرنا چاہیے پہلے سلنٹی کے کاروبار میں کچھ نقصانات کی وجہ اور اس میں بچت کم ہونے کی کچھ وجہات تھی اب وہ بہتر ہو چکی ہے کس طریقے سے بہتر ہو چکی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان سب کام کو کریں گے پہلا فیز میں یہ لیتا ہوں کہ سلنٹی کا کاروبار آج کل ہمیں کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیوں کہ پہلے یہ تھا کہ سلنٹی کی جو رین ہوتی تھی پیکنگ کا جو میٹیریل ہوتا تھا وہ گیارہ انچ کا ہوتا تھا اب وہی پیکنگ میٹیریل دس انچ میں آ گیا ہے تو دس انچ میں پیکنگ کا میٹیریل آنے کی وجہ سے آپ کو پیکنگ کا جو میٹیریل ہے اس میں بچت ہو گئی ہے یعنی کہ ایک انچ فری پیکٹ کے ساتھ آپ کو بچت ہو رہی ہے تو جہاں پہ پہلے ایک اندازہ بتا رہا ہوں جہاں پہ ایک کلو میں پہلے آپ کے اگر تین سو پیکٹ اگر نکلتے تھے پانچ روپے والے اگر تین سو پیکٹ اگر پانچ روپے والے نکلتے تھے تو اب اسی رین کے اندر یعنی کہ ایک کلو کے اندر تقریباً تین سو پچاس سے زائد پیکٹ نکلتے ہیں یعنی اب آپ کو یہ بچت ہو گئی ہے اسی طریقے سے پہلے آئل مہنگا ہو گیا تھا اب آئل جو ہے وہ کچھ کسی حد تک سستہ ہو گیا ہے تقریباً ایک سو پیجتہ روپے سے لے کے اور دو سو روپے تک مل جاتا ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ پاپڑ سلنٹی کے کاروبار میں آپ کو تلائی کرنے کے لیے اولین آئل استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کوئی اور آئل چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی اور آئل استعمال کریں گے تو سلنٹی میں سمیل آئے گی اور اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جس سمیل کو کیسے ختم کیا جائے سلنٹی کو تلائی کرتے ہوئے اگر آپ پانچ من آئل ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ایک کلو لسن کو آپ کو پہلے فرائی کرنا ہوتا ہے فرائی کرنے کے بعد لسن کو آپ نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ تلائی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ مین وجہ تھی کہ اب اس وقت آپ کے سلنٹی پاپڑ کے کاروبار میں بچت ہے اور ایک اور پوائنٹ سب سے اہم یہ ہے کہ کچھا پاپڑ پہلے 110 روپے کلو تک چلا گیا تھا جبکہ اب اس ٹائم پہ کچھا سلنٹی پاپڑ جو ہے وہ تقریباً 75 روپے سے لے کے 80 روپے تک مارکیٹ میں آسانی سے مل رہا ہے اچھی کوالٹی کا 79-80 روپیز تک مل رہا ہے اب آپ کاروبار اگر کرتے ہیں تو آپ منافع کما سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا اب ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانچ روپے والا جو سلنٹی پاپڑ تھا اس میں 18 گرام کی پیکنگ کی جاتی تھی جبکہ آج کل جو مارکیٹ میں پانچ روپے والا پاپڑ آ رہا ہے اس میں 14 گرام کی پیکنگ ہوتی ہے جس میں 2 گرام کا آپ کا شاپر ہو جاتا ہے اور 12 گرام کا آپ کا پاپڑ ہوتا ہے اندر یعنی کہ 12 گرام فی پیکٹ آپ کو کچھا سلنٹی پاپڑ ڈالنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کی یہ بھی فی پیکٹ پانچ سے سات گرام بچت ہو گئی کیونکہ پہلے 18 سے 20 گرام ایک پیکٹ کے اندر پاپڑ ڈالے جاتے تھے یہ تھے مین پوائنٹس جو کہ اب اس ٹائم پہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں سلنٹی پاپڑ کا تو آپ کو ان پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے فیز کی طرف کہ سلنٹی پاپڑ کے کاروبار میں آپ کو نقصان کیوں ہوتا ہے یا آپ اگر فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا آپ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ میند بھی بہت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے سلنٹی کے کاروبار میں اچھی بچت کیوں نہیں آ رہی کیا ہم غلط کر رہے ہیں کہاں پہ ہماری مسٹیکس ہیں اور کس وجہ سے ہم بچت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں اس میں کچھ آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں کیا کیا ہیں وہ غلطیاں بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان کے حل بھی بتاتا جاؤں گا کوشش کریں ان پوائنٹس کو لازمی طور پر اچھی طرح سے سن کے اور ان کو کہیں پہ نوٹ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد اپنی غلطیوں کو صداریے تاکہ آپ سلنٹی کے کاروبار میں اچھی خاصی بچت کم آ سکیں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ تلائی کر رہا ہوتا ہے وہ تلائی کرتے ہوئے سلنٹی کو تلائی کرتے ہوئے تیل کو کافی زیادہ جلا دیتا ہے سلنٹی کے کاروبار میں صرف وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے یا پیسے اچھے کم آ سکتا ہے جو بندہ تلائی کے دوران تیل کو بچا لیتا ہے اگر وہ تیل کو زائع کر لیتا ہے تو آپ جتنا مرضی اچھا پاپڑ بنا لیں جتنی مرضی اچھی پیکنگ کر لیں جتنا مرضی آپ مہارت کے ساتھ کوئی بھی کام کر لیں آپ کی بچت ختم ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب تلائی کرتے ہیں تو ایک ہی بندہ جو تلائی کر رہا ہوتا ہے وہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہی کچھے پاپڑ کو کڑائی کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے وہی کڑائی کے اندر سے پاپڑ کو نکال کے ڈرائیر کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے اور وہی بندہ ڈرائیر کو چلا کے اور پھر بند بھی کر رہا ہوتا ہے اور ڈرائیر میں سے پاپڑ کو نکال بھی رہا ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کیونکہ آج کل آٹو پلانٹ ہے اور آٹو پلانٹ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاریگر کم رکھوں یعنی بندے تلائی کرنے والے کم رکھوں اور اس طرح سے میں اپنی بچت کرنوں جبکہ وہ اس بچت کے چکر میں اپنے آئل کا کافی سارا نقصان کر بیٹھتے ہیں اگر آپ تلائی کرتے ہیں گرمیوں میں یعنی کہ گرمیوں میں اگر آپ پاپڑ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاپڑ میں تلائی کرتے ہوئے آئل گرمیوں میں پانچ سے چھے کلو زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے پنتالیس کلو کی بوری پہ اور اگر آپ سردیوں میں پاپڑ تلائی کرتے ہیں تو آپ کا تیل سردیوں میں ایک بوری پنتالیس کلو والی پہ زیادہ سے زیادہ آئل سات سے آٹھ کلو لگنا چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ آئل لگا رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اگر آپ کم آئل لگا رہے ہیں تو آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں تو اب کرنا کیا ہے کہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تلائی کر رہا ہے وہ سارے کام ایک ہی بندہ نہ کریں بلکہ ایک بندہ جو تلائی کر رہا ہے اس کے پاس کچھے پاپڑ اس کو دینے کے لیے الگ سے بندہ موجود ہونا چاہیے اس کو کچھے پاپڑ ڈال کے اور اس کے کڑائی تک پہنچا دیں تاکہ تلائی کرنے والا فوراں سے اٹھائے اور کڑائی کے اندر ڈال دیں پہلا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو درست کر لیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ پاپڑ کو تلائی کرتے ہیں تو پاپڑ آپ کے تین سے پانچ سیکنڈ کے اندر کڑائی کے اندر سے مکمل سارے کے سارے پھول جاتے ہیں یعنی تلائی ہو جاتے ہیں آپ کو تین سے پانچ سیکنڈ کے اندر کڑائی کے اندر سے چھالنے کو نکال لینا ہوتا ہے نکالنے کے بعد کچھ اور لوگ گلتی کرتے ہیں کہ اس کو روک لیتے ہیں تاکہ چھلنے کے اندر سے آئل نکل کے کڑائی کے اندر آ جائے جبکہ آپ یہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ نیچے آئل جل رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ روکنا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ آپ کو فوراں سے تین سیکنڈ کے اندر ڈائر کے اندر آپ کو جا کے پاپڑ کو تلائی ہونے کے بعد ڈال دینا ہوتا ہے جب آپ ان کے تلائی کرنے والا پاپڑ کو ڈائر کے اندر ڈال دے گا اس کے بعد اس مطلب تلائی کرنے والے بندے نے ڈائر کو جا کے نہیں چلانا ہے ڈائر کو چلانے کے لیے الگ سے ایک اور بندہ ہونا چاہیے جو جیسے ہی پاپڑ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ڈائر کو آن کریں آن کرنے کے بعد اٹھائی سیکنڈ تک اس کو صرف چلائیں اور اٹھائی سیکنڈ میں اس کو بند کر دیں اٹھائی سیکنڈ میں اس کو بند کرنے کے بعد اس کی بریک دبا کے فوراں سے اس کے اندر سے پاپڑ کو نکال دیں اور تلائی کرنے والا بندہ اٹھائی سیکنڈ کے اندر دوبارہ سے اگلا پور یعنی کہ تلائی کر کے ڈرائیر کے اندر لے آئے یعنی اس سپیڈ کے ساتھ آپ نے ریگولر کام کرنا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں آنا چاہیے اب ایک اور غلطی یہاں پہ لوگ کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو آئل ڈرائر کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے اس کو ٹین کے اندر جمع کیا جاتا ہے جب دو یا تین ٹین بھر جاتے ہیں تو اسی ٹین کو اٹھا کے دوبارہ سے کڑائی کے اندر آئل کو ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پہلے جب آئل گرم ہوتا ہے جب آپ یہ آئل نکال کے ڈالتے ہیں تو آپ کا آئل کڑائی والا تھنڈا ہو جاتا ہے جب تھنڈا ہوتا ہے تو دوبارہ سے آئل کو جب آپ گرم کرتے ہیں اور جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگتا ہے اتنی دیر تک آپ کا آئل جلتا رہتا ہے یہ آپ کافی سارا اس طرح سے نقصان کر لیتے ہیں لہٰذا آپ نے یہ نقصان بھی نہیں کرنا ہے آپ نے ایک ہی بار کڑائی کے اندر آئل کو ڈالنا ہے اور بھر لینا ہے تقریباً چار سے پانچ انچ چھوڑ دینا ہے اوپر سے کڑائی کو باقی بھر لیں گے یا جتنا بھی آپ آئل ڈالنا چاہے ایک ہی بار ڈالیں گے اس کے بعد جتنی بھی تلائی کرنی ہے آپ نے اسی آئل کے اندر تلائی کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کے اندر آئل نہیں ڈالیں گے اب کیا کریں گے یہ آپ اس طرح سے ریگولر تلائی کر کے مکمل کر لیں گے جب آپ تلائی کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو ایک سیکنڈ کے اندر یعنی کہ تلائی جیسے ہی ختم ہوئی آئل کو آپ نے کڑائی کے اندر نہیں رہنے دینا ہے آپ نے کڑائی کے اندر سے آئل کو نکال کے فوراں سے ڈرم کے اندر ڈالنا ہے اور کرنا کیا ہے کہ ڈرم کے اندر پہلے سے کم از کم ایک من آئل ڈرم کے اندر پہلے سے موجود ہونا چاہیے جو کہ تھنڈا آئل ہو تاکہ اگر اس کے اوپر سے گرم آئل جب پڑے گا تو وہ اس آئل کو تھنڈا کر دے گا فوراں سے اور آئل آپ کا زیاد نہیں ہوگا اڑے گا نہیں یعنی کہ وہ جلے گا نہیں اس کے بعد جو آئل آپ کا ڈرائر کے اندر سے نکلا تھا وہ بھی اس وقت تک تھنڈا ہو چکا ہوگا آپ نے گرم آئل کو ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈرائر کے اندر سے نکلے ہوئے آئل کو ڈال دینا ہے تاکہ آپ کا آئل فوراں سے تھنڈا ہو جائے اور آئل آپ کا زیاد نہ ہو اس طریقے سے آپ آئل کو بچا سکتے ہیں ایک اور غلطی ہوتی ہے جو آپ یہاں پہ کرتے ہیں وہ ہے بھٹی کے معاملے میں بھٹی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لکڑی کی بھٹی بنا لیتے ہیں لکڑی کی جب بھٹی بناتے ہیں تو اس میں لکڑی زیادہ لگتی ہے اگر آپ بھٹی بنا لیتے ہیں پکی بھٹی جس کو کہتے ہیں جیسا بھٹے کے اندر سسٹم ہوتا ہے اگر وہ سسٹم اگر آپ بھٹی بنا لیتے ہیں تو آپ کا لکڑی جو ہے وہ کم لگتی ہے کچھی بٹی میں لکڑی ایک بوری پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ من لگ جاتی ہے جبکہ پکی بٹی میں ایک بوری پہ پچیس کلو ٹوٹل لکڑی لگتی ہے تو اس طرح سے آپ لکڑی کی بھی بچت کر سکتے ہیں اور ایک اور بات یاد یہ رکھنی ہے کہ لکڑی پہ آپ نے الگ سے بندہ رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ تلائی والا بندہ ہی جا کے دیکھے کہ لکڑی بھی میں ہی لگاؤں تو وہ لکڑی جب لگانے جائے گا تو تب تک آپ کا کافی آئل سڑ چکا ہوگا زائی ہو چکا ہوگا اس وجہ سے آپ کو بٹی پہ لکڑی لگانے والا بندہ بھی الگ سے رکھنا ہے تو یہ وہ پوائنٹس تھے مین تلائی کے دوران جو آپ گلتیاں کرتے ہیں اور گلتیاں کر کے آپ آئل کو کافی سارا زائی کر لیتے ہیں اور زائی کر کے پھر آپ اپنا کافی سارا نقصان کر لیتے ہیں مارکیٹ میں اس ٹائم پہ ریل دس انچ کی اویلیبل ہے آپ نے گیارہ انچ کی نہیں لینی ہے بلکہ دس انچ والی ریل لینی ہے تاکہ آپ کی بچت ہو سکے اور پاپڑ بھی آپ نے بارہ گرام صرف ڈالنا ہے تاکہ آپ پر آپ پر بچت کر سکے نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کی فیزیبل پوری ریپورٹ بنا کے آپ کو دوں گا کہ کتنے گرام میں کتنے پیکٹس نکلتے ہیں اور اس پہ آپ کو کتنی بچت آتی ہے اس ٹائم پہ اگر آپ سلنٹی کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پہ آپ پراپر کتنی بچت حاصل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس طرح کی میری اکیس ویڈیو رزوان فیکٹی والا میرا یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ پلی لسٹ میں جائے اکیس ویڈیو پہلے سے موجود ہیں جو کہ سلنٹی پاپر پہ پہلے سے ڈیٹیل سے بتائی ہوئے ہیں لیکن یاد رہے کہ وہ پرانی ویڈیوز ہیں آپ کو اس میں اور بہت سی معلومات مل جائیں گی لیکن جو ریٹ کے حساب سے کرنٹ معلومات ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو صحیح ملے گی باقی معلومات اگر آپ کو سلنٹی پاپر سے چاہیے ہیں وہ آپ پلی لسٹ میں جا کے انہیں کس ویڈیوز کو دیکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں سے کوئی چیز پوچھنے ہی نہیں پڑے گی آپ کے تمام سوالات جوابات ان ویڈیوز میں کلیر ہو جائیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات